بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گناہگار آدمی تھا اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا گویا دن رات وہ شیطان بن کر کام کرتا تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی اے میرے پیارے موسیٰ فلا بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا مگر تم نے دنیا میں جا کر ناب فرمانی کی تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا اب میں تم سے ناراض ہوں اس لیے تمہیں میں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے غزب ناگ ہوں تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا لہٰذا میں تم سے خفا ہوں اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی وہ سوچنے لگا کہ اوہو میں اتنا گنے گار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا وہ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے کوئی وقت نہیں چھوڑا دن میں کیے رات میں بھی کیے محفل میں بھی کیے اور تنہائی میں بھی کیے اے اللہ میں نے گناہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے سر پر گاؤں کے بڑے بڑے بوجھ لادلی ہیں مگر اے اللہ اگر میرے پاس گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے افو و درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں میرے ولی اگر تو کسی کو پیچھے دھکے لے گا تو پھر کون ان کا نمک سار ہوگا اے بے قصوں کے دستگیر میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں تو مجھے مایوس نہ فرما تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں بلاخر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے پروردگار اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہے تو پھر میری ایک فریاد سن لیے تیری جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراں موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تُو نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے کہ میں حنان ہوں منان ہوں رحیم ہوں کریم ہوں لہذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب